امام علی علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو مار رہا تھا بس جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے دیکھا آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ چار ماہ سے چھوٹے بچے کا رونا اللہ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی ہوتا ہے یاد رکھنا جب ماسوم بچے جب نیند میں مسکراتے ہیں تو انہیں ہم محمد و آل محمد کی زیارت نصیب ہوتی ہے اے شخص یہ کبھی نہ بھولنا جب روح جسم میں آتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس وقت تک فرشتی اللہ کا کرم لے کے اللہ کی برکت کے ساتھ ماسوم بچوں کے ارد کرد گھومتے رہتے ہیں تمہارا بچہ کناہ سے پاک ہے ظلم سے پاک ہے حسد سے پاک ہے نفرت سے پاک ہے اے شخص تمہارا تمہارے بچے کو مارنا تمہیں ہی برباد کرے گا اور تمہارے ہی گھر کا رزق کم کرے گا یاد رکھنا ماسوم بچے کو مارنا انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی میرا چھوٹا سا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے میں کیا کروں امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے محمد و آل محمد پہ درود بھیجا کرو اور جب تمہارا بچہ سو جائے تب بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ درود بھیجا کرو اللہ کے کرم سے تمہارا بچہ تمہارے لئے رحمت بن جائے گا